اسلام علیکم ڈیئر سٹوینٹس کیسے ہیں میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر علیہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہری ایسے ہوں گے اور اپنی اچھی سٹیڈی کر رہے ہوں گے آج آپ کے لئے جو میں لیکچر لے کر آیا ہوں وہ ہے فرسٹ شئر بیالوجی چپٹر نمبر ون کا پارٹو لیول آف بیالوجیکل اگنیزیشن یہ ایک امپارٹن ڈاپک ہے اس کو آپ نے اچھا طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ویڈیو کو کمپیٹلی واش کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو لے چلتا ہوں کمپیٹل سکرین کی طرف اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام کی تمام نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں ساتھ میں آپ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم جی کیسے ہیں میں ہوں آپ کا دیجر امرلی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے لائوز آف آرڈنائزیشن چپٹر نمبر وان فرس شیئر بارہ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس ویڈیو سٹڈی کریں اور ساتھ ساتھ ریکو لائک کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹڈیو ہم پہلے سٹڈی کریں گے بائو ایلیمنٹ جو ہم دیں گے صرف 6 ایلیمنٹ میں جو کہ ہمارے ڈیو سٹڈیو ، میں خونڈ کی اکسیجن کربن ، ہیٹڈیو سٹڈیوزن Carmen ، سٹڈیو ، ف کارپ ہارے ہیں سٹڈیو سٹڈیو سے dher neسٹڈیو سٹڈیو بارہ سٹڈیو سے زیادہ کنسٹریشن –کسٹڈیو c expectingpher اس کے لوا بھی کچھ تھوڑی سمیں گزار میں trace element یا bio element پائی جاتے ہیں جن میں سے 1% potassium ہے 0.3% sulfur ہے 0.2% chlorine 0.1% sodium 0.1% magnesium 0.05% iron 0.004% copper meganese, zinc اور iron یہ trace کام گزار پائی جاتے ہیں یہ جو سارے سوڑا ایک ہماری چیز جنگار کی جسم میں ہزاروں یا ہم سیکنوں chemical reaction ہوں رہے ہیں ان chemical reaction کی وجہ سے life survive کر رہی ہے ان میں سے bio element کیاتے ہیں وہ element جو 92 جو نشکلی element پائی جاتے ہیں ان میں سے سولہ ایلیمنٹ ہے جو زیادہ تر living things کی جسم کا حصہ ہے ان سکرین ایلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں بائی ایلیمنٹ یعنی کہ جو نیچرلی ایلیمنٹ ہے ان میں سے سولہ ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ تر living things یا living algorithm کی جسم کا نانے میں chemical compound نانے میں ان کا رول ہوتا ہے سکرین ایلیمنٹ اور جو ان کے لئے کچھ تھوڑے وہ ایلیمنٹ جو کہ انسانی جسم میں سولی جاند ارم میں پا جاتے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں بائی ایلیمنٹ یعنی کہ جو سکرین ایلیمنٹ ہے کچھ اور ایسی ہے بائی ایلیمنٹ جو کہ کچھ آس جاند ارم میں مجھوڑتے ہیں ان میں کہتے ہیں بائی ایلیمنٹ اچھا کہ living algorithm ہے وہ کوئی سیمبلتی نہیں بہت چیزا چیز پر مشکل ہے سکرین بائی ایلیمنٹ ہے یہ تمام جو living algorithm میں پا جاتے ہیں میکنی کی پراپٹیز وہی ایلیمنٹ جب نان لیلیمنٹ میں ہوگی جو ان کی پراپٹیز گفت ہوگی اس سے باد جی بائی ایلیمنٹ میں کہا جی ان میں special properties ہیں جو کہ ان کو life میں بنانے میں حل کرتے ہیں یہ بائی لاجیکل ایلیمنٹ ہے سیمبل نہیں ہے یہ بہت زیادہ پچیزا ہے اس جسے بائی جو تمام ان کے ساتھ بہت زیادہ پچیزا ہے جو ان کو سمجھنے کے لئے ہمیں ڈیفرنٹ لیلیمنٹ میں سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو non-living thing میں ان میں ان کی کمپلیکزیٹی کام ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ living thing to non-living thing میں کمیر کا ڈیفرنس ہے کہ انسان سوچ رہا ہے انسان باغذور بھی ڈیفرنٹ لیویفر کٹی چیستے ہیں کہ مابی آوریکی مت food سک levers چیستے ہیں حعوم کروک خوبص، یا ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ لیویفریں ٹڈے آپ نے اس کو فاعش کیا ہے اور اس ٹھو اتھا رہا ہو ۔ کیا ہے اس کرا لے بھیگھر رہا ہے جو اب آپ پانی کو کر رہا ہے پانی کو پانی کو الزیفنی ب tumمک بھی پانی کو کم کر کیا ہے لیکنی tragic wanna پدھے ا微着ان کیuciان کا ty colonialism جو عام تلویاز محلق مکس 3 مت Она tough اپنے محول کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں اور ساتھ پہ اپنا سٹرکشنل اور فنکشنل پہچان یعنی کہ اپنی لگ پہچان قائم رکھتے ہیں لیونگ سنگ میں ایک میکنزم ہے کہ وہ اپنے محول کے ساتھ اثر نزاز ہوں گے پھر اپنی ضروریات کے ساتھ اپنا تعلق پہ قائم کریں گے اور اپنی دودہ آگانہ جو شناس کو بھرکرا رکھیں گے جو تمام کی تمام لگی زندہ ہے وہ ہائیلی کمپلیکسٹ اسٹرکچر جس ہے پروٹوپلازم کہتے ہیں اس پر مشمول ہوتا ہے جو ٹھیک ہے اگر ہم تمام کی تمام لائف فارمیں کہ بیٹا اگر جنگی کی تمام جو شناحکی ہیں جنگی کی تمام جو کمپلیکسٹی ہیں تمام پروسسس کو اگر سٹیڈی کرنا چاہے چاہے ایک چھوٹا تھا یونی سیلل برکریہ بھی ہوتے مار لیئے اس کو سٹیڈی کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہم اس کو پیر ڈیفرنٹ لیول آف اوکانیزیشن پر جا کے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پھر وہاں پر جا کے ہم سٹیڈی کریں گے ہم نے اپنی آسانی کے لئے جیسے میں نے پتا ہے بائیلیجس نے لائف فارم کو انہی زندگی کو ڈیفرنٹ لیول میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو سٹیڈی کر سکیں اس کا مطالعہ کر سکیں بائیلیجس سے بہت بیسک یعنی کے سمپل سے سٹارٹ کھتے ہیں سب آٹامیک اور آٹامیک لیول سے وہاں سے لے کے آگے پچیدہ پپولیشن کمیونٹی اور تمام ورلڈ تاک اس کو سٹیڈی کریں یعنی کے سٹارٹ کریں گے سمپل کے ساتھ اس کو انڈ کریں گے پچیدہ پپولیشن کمیونٹی یا سائے دنیاں یا بائیوں پر سب سے پہلے ہم سٹیڈی کریں گے اٹامیک اور سب آٹامیک لیول جسے تمام کی تمام لیونگ اور نان لیونگ چھنگ بھی ایک سیمپل یونٹ ایٹم سے اور ایٹم کے بھی آگے ایٹم کو روائیڈ کیا جاتا ہے سب آٹامیک پارٹیکل جن میں پروٹران اور لیکٹران پر مش مل ہیں تمام لیونگ چھنگ بھی اور نان لیونگ چھنگ بھی جو سیمپلس فارم ہے اسے کتے میکٹر کی آگے ایٹم کی بھی آگے جسے پروٹران لیکٹران اور لیکٹران لیکٹرانی جن میں پارٹیکل لکھیں ایٹم اور ایٹم میں کیا فرق ہے یہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایٹم کیا جی smallest particle of element ایٹم کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے جو کہ اس ایٹم کی پرپٹی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ایٹم کیا کرتے ہیں ایٹم کیا کرتے ہیں ایک قسم کے ایٹم سے مل کر بنتے ہیں ایٹم کیا جی ایک سیمپل چیز ہے ایٹم کے سیمپل چیز ہے different atom مل کر ایٹم کیا کرتے ہیں ایٹم کو جاتے ہیں ایٹم سارا سا کمپلیکس شاشت ایٹم کی ساتھ ہے اور یہ ساتھ ہے جب different element کے ایٹم جیسے ایٹم کی ایٹم کی ایٹم کی ایٹم کی ایٹم مل کر بانتے ہیں موسیقی کیا بنائیں گے کمپاؤنڈ یہ ایک سٹیبل فارم ہے یعنی کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنا مجود پر قرار رخصتی ہے اسی لئے ہم کام کرتے ہیں مالیکل کرتے ہیں دو طرح ہیٹروجن مالیکل بھی ہے کاربن بھی اکسیجن بھی نیٹروجن ہے فاس فورس ہے کالشیم ہے یہ ایٹرم مالیکل کی جو پائلاجیگر مالیکل کی ایکزامپل ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلچیدہ کام بھی پائی جانداروں کے جانداروں کے اندر بھی قرار جاتے ہیں اس میں ہلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کے ورائٹی بھی شوق کریں جاندار اور اپنا کام بھی کریں یعنی جانداروں کو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ہم نے بہت بھی تیدہ کام سارانگام دی رہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ڈیفرنٹ قسم کی بانڈنگ ہے کہیں کوئیلنٹ بانڈنگ ہے کہیں ہیڈروجن بانڈنگ ہے ایسا کہ DNA میں ہم بات کریں تو کوئیلنٹ لیکیج بھی ہے ہیڈروجن بانڈنگ بھی ہے سمجھا رہے ہیں نا تو آگے ہم شریع کریں گے سب کو تو یہ بانڈنگ ارنجمنٹ ہیلپ کرتی ہے ان بالاجیکر مالیکل کو کہ وہ ایک سپیسپیک طریقے سے مالیکل بانڈ جائے اور وہ کبلاک سے اور کچیزہ اور وریشن بھی شو کریں دو طرح کے مالیکل پا جاتے ہیں جی جانداروں میں ایک جنہیں کہتے ہیں میکرو مالیکل اور میکرو مالیکل ایسے مالیکل جن کا مالیکلر ویٹ کام ہوتا ہے ہمیں کہتے ہیں میکرو مالیکل جیسے کو واتر مالیکل ہے یہ کاربن ڈایک سائٹ ہے ٹھیک ہے اور جو مالیکل بھی دھائیر مالیکلر ویٹ ہونے کہتے ہیں میکرو مالیکل جس میں پوٹین آجاتی ہیں اور ملکل من جاندار اسے انوٹ ملکل آجاتے ہیں اور ملکل آجاتے ہیں جاندار ہیں جو ارگینک ملکل ہے اس منہ بہت کاربون و اردوین میں کاربون و ایرگین ہیں اچھا جو جاندار ہے اس میں میکرو بھی ملکل ہیں میکرو مالکل بھی ہیں یہ ہاندرز آف دفنت تائب ہے جن میں کچھ انارگنک ہیں کچھ انارگنک ہیں insan ایک جمیلسوہ لیکن ایک ہے نکلوکót ہے ATP, ADP, AMP سیکست ہاں یہ دفنت تائبس ڈائف میکرو میکرو اور گنک ہیں انارگنک ملکل ہیں یہ ایک جسبریں انارگنک ہیں انارگنک میں تولت ہے واتہ اچھوڑ اچھا petit اور اچھوڑ کو انڈالت ہے نیکس لایے لیول ہے جب ملکل ملک ہے ایک اٹھگی اس میں تھوڑا تھا پویلیکس پولکس ہے میکرو مالیکلہ اپس میں رینج ہوں گے اپس میں ملیں گے اور ایک آس تخلی میں ملکے سالور انکے عجمیدلائی میں آئیں گے سالور کے پاس میں آئیں گے یہ آپ کے لئے آپ نے کمینڈے میں بتانے کہ کون سال ہے یہ انیمل سال ہے یہ پلانٹ ہے یہ شیخصی عام کا ابھی آپ نے اپنے پر سارج سپس میں کمینڈے میں بتائے انیمل سال ہے پلانٹ سال ہے جی اپس میں دیفن cement مکرومالکوملٹیم ملکی ارتنیلی اور سل ہے جی سمبل آرگنیزم میں جیسا کہ بترییا ہے یا کچھ پروٹسٹ جن اس میں تمام جاندار ایک سنگل سل ہے ایک سل کا پور جاندار پر مشتم ہوتا ہے کچھ پین سن جائی ہے پلانٹس ہے زیادہ سن جائی ہے پلانٹس اور آنیمل میں کیا آجاتا ہے بہت خربو سل ملکے پورا جاندار کتا ہے جو سیل کے جو ڈیفرنٹ آرگنیلی ہیں جنہیں سب سیلے سٹکر کہتے ہیں مائٹو کارنٹریاں، گالجی کم لیکس، اینڈو بلازمی، بیٹک لوگ، رائبوسوم، یہ ان کا سٹکر کو اور فنکشن کو سمجھنے کے لئے ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے جی؟ لادا لادا اچھا ہمارے پر ایک یہ بات بھی کلیر ہے کہ ان کے فنکشن آفر تو سیل کے تمام فنکشن ہے کہ اس تمام آرگنیلی کی جو فنکشن کی وجہ سے پورا ہوتے ہیں اسی لئے انہیں آرگنیلی سٹکٹر کو آرگنیلی کہتے ہیں اسی بکم کلیر کہ فنکشن آفر سیل دار ہے کمیشت پیدیز سپیشلائز سٹکٹر کے سیل کے تمام فنکشن ہے یہ خاص سٹکٹر ہے ان سے بنتے ہیں جو کہ دنیا آرگنیلی کرتے ہیں ایک ایمپل کا ہے ہمارے پاس یہ یونی سیلر آرگنیلی کی پیرہ میشن میں ملتا ہے یہ آرگنیلی ہے مائٹوکانڈریا اسوری ہے ہمارے پاس کلورپلاس ہے یہ انڈوپلاسمک اسوری مائٹوکانڈریا کی ڈیاگرام ہے دیوین آف لیبر جیسے میں نے بتایا کہ سیل میں دیسنٹ فنکشن کو پر فارم کرنے کے لئے دیسنٹ آرگنیلی موجود ہے یہ رینمنٹ آف آرگنیلی سپیکس آف دیوین آف لیبر وزن سل کے جو آرگنیلی سل میں وہ سل کی جو فاس کام ہے دیوائیڈ کر کے مدلین آف لیبر پر موجود ہوتی ہے پروکریوڈ میں کیا جاتا ہے اس میں آرگنیلی کام ہے سیٹوپلاسم کے اندر ٹک ہے اور اکریوڈ میں زیادہ نمبر میں ہے اور زیادہ میمبرین باؤنری سے آرگنیلی سے جانبار پروکریوڈ 가지고 پروکر ہے ، ایگا سیٹوپکی جاتا ہے ، چیئے طوال only پروکریوڈ تھین اسے نیکس چیئے لیبی zn까 اور Location موجود کےچا نام جاتا ہے جیسے آرگنیلی موجود پر فautres نام جاتے تیشیisations fazem جب ملٹی سللر اینیمل اور پلانٹ میں جو ایک جیسے سل ملکی کیا بنائیں گے ایک لوس شید یا بندل بنائیں گے جن کا ایک ہی کام ہوگا ہمیں کہتے ہیں ٹیشو یعنی کہ جو پلانٹ اور جو اینیمل ہیں ملٹی سللر اگنیزم کی بات کریں اس میں جب ایک جیسے سل ملکی لوس شید یا بندل بنائیں گے ان کو کام ایک ہوگا ان کو بولیں گے ٹیشو ٹیشو کا ایک ہر ٹیشو کا ایک پرٹیکلر فنکشن ہوگا ہر اجاندار میں ٹھیک ہے مسل ٹیشو کا کام ہے جیسے گلیکسیشن کنٹیکشن آر مسل گلینڈلر ٹیشو ہے ریلن ٹیشو کا کام ہے پانی اور سارس کے علاوہ پلانٹ کو انٹر کرنا فلون ٹیشو کا کام پلانٹ کو ہورا کر پروائیڈ کرنا ہر ٹیشو کا ایک سپیشل کام ہے اچھا جیسے ہر قسم کی کنسیڈریشن مومنٹ کے لئے اور سکریشن یعنی کچھ گلینڈ کی سکریشن کے لئے وارٹ کو کرنے کے لئے پوری جسم میں پھلانے کے لئے شگر کو یا پروٹین کو پوری جسم کو مہیا کرنے کے لئے انتر کام ہے جیسے یہ یہ انیمل اور پلانٹ ٹیشو کی اپلا ہے یہ پلانٹ ٹیشو اور انیمل ٹیشو اپلا ہے آگے انیمل ٹیشو میں بلات ڈائی بون ٹیشو اپوچیل کارڈیلے جائدی پولز نروس مسل پر اکیل اور پلانٹ ٹیشو میں بلات ڈائیلن فلویم آرگن کی ڈیشن کے لئے آگے نیکس ٹیشو کیا کرتے ہیں ٹیشو جب مل جاتے ہیں تو آرگن سسٹم بناتے ہیں کیا ساتھی ٹیشو مل کے آرگن بنائیں گے آرگن بھی کا آرگن سسٹم جو ڈیفرن ٹیشو جن کا سیملر کام ہوگا وہ آپ سے ملیں گے یہ گھاس کسے ہم کا سٹیکٹر بنائیں گے اس کا کام کیا ہوگا تو اس کو کیا بولیں گے اس کو سپیشل آرگن کو بولیں گے اس کو سپیشل آرگن بولیں گے ان کا کام کیا ہوگا ایک خاص قسم کا کام پر فارم کرنا ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس یہ سٹمک ہے یہ ڈیفرن ٹیشو مل کے سٹمک میں آئیں گے جس کو کام ہے ڈائیلن پر فارم کرنا سٹمک کو آیدے آرگن ہمارا سٹمک ہے اپنے فنکشن پر فارم کرے گا سٹمک کو دائیلن پر فارم کرنے میں حل کرے گا جس میں سگریٹری اپی تھی گئے جو کہ ڈیفرن ٹیشن کی گیسٹک جیوس کو سپیشل کرے گا مسکلر تیشو ہے جو کہ سٹمک جباروں کو کنٹریک کرنے کے لئے اور فور دو مکس کرنے میں انزائن ساتھ مکس کرنے میں اس کا کام ہے اور فور کو آگے سٹمک سے آگے انٹرسائن میں بھیجنے کے لئے اس کا کام ہے جو آرگن ہے یہ ایک سیلیکٹیو ویلیو ہے اس سے خاص قسم کا کام سر انجام بتایا تاکہ جو آرگنزم ہے بہت کوالیٹیٹیوی اپنا فنکشن پر فام کر رہے ہیں سمجھا گی نا کہ آرگن کا کام ہے بیٹا کہ وہ خاص قسم کی پروائی کرنا ٹھیک ہے اس ویلیو کو کچھت طریقے سے اپنا کام مکمل کرنا تاکہ وہ فنکشن ہو جو آرگن اپنا مکمل کر لے اس طریقے کو ایک نظم ازاز نہیں اینیمل میں آرگن سیسٹم جاڑا کمپلیکس ہے پلانٹ کی مسمت کی آرگن کیا ہے؟ آرگن سیسٹم کا فارٹ ہے جہاں پر پورا فنکشن پر فام ہوتا ہے یہ ہم دیشتری سیسٹم آرگن سیسٹم کی ایک ڈیامپل ہے یہ موہ سے ہم ہراغ کھاتی ہیں پھر تواند ہمارے اس کے چھوٹے ٹپل میں توڑ دیا ہے سلایوہ مکس ہوتا ہے پھر ہمارے سیسٹمٹ میں جائے گے ہمارے سیسٹم ایک گروسیر کے ساتھ ہے تمیز کا اصل پہ رہا تھا یہ روٹس اور سٹم ہیں اور لیٹس ہیں اور پروڈکٹی پارٹس ہیں یہ ان کے ہر پارٹ کی کلیر کا فنکشن ہے وہ یہ سٹکچروں کو فنکشن پر سان دینے میں حل کرتے ہیں یہ فلاور ہے شوٹ ہے اور روٹ ہے ان سب بھی رفنٹ پارٹ ہے فلاور کا کام ہے یہ پروڈکشن میں لیٹس کا کام ہے پروپریشن آف فور یعنی حلاغ کیار کرنا فروڈ آئے نیکس جنریشن میں بھی ہلپ کرتا ہے تاکہ اس کا سیدھے کینی اور جا کے نیا پلانٹ آئے شوٹ سیچم حلاغ پر پروائیڈ کرتا ہے روٹ کو کام ہے جی اس کو انکر کرنا پلانٹ کو سہارا دینا پانی اور سالٹ پروائیڈ کرنا پانی اور سالٹ پروائیڈ کرنا فروڈ پلانٹ آئے ہیں پروائیڈ کرنا پلانٹ کو جفرے رکھتی ہیں فورڈ کو سٹویل کرتی ہیں اور پانی اور باقی سالٹ کو پروائیڈ کرنا پروائیڈ کرنا پروائیڈ کرنا پڑی ہیں شوٹ ہے وہ پورے سہارا دیتی ہے پورے پلانٹ کو جو لیٹس ہے پرامی آلیم پر فورس منفکشن کے لیٹس میں پروڈسیں دیتے ہیں جہاں تھے اور آخر سا منطح پر پرانٹ ہوئیڈ کرنا پڑی ہے کہ یہ ہلیں والینائیرنیتی رہا ہے اور بہنس الیeting والاالت کے حدث آئے ہیں اور Co macic ڈسیم سپیشی سے بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ انسان ہے اس کی شکل جسامد ہوگا ہے ان میں ڈیفرنٹ جو فنکشن ہے پراسس ہے ایک ٹیوٹ ہے ایک خاص نظم طریقے سے ہوتی ہے اس میں انسان ہے ان میں ربت ہوتا ہے یہ انسانوں کو شوق کیا ہے یہ شک کیا ہوا ہے کہ سرسو کا بہت آف براسی کا کم بیسٹریٹ ہے ورکنگ آف آرگنے سسٹم بھی نیتیل ہے جو ہے اینیمل میں تمام کی کام سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ ملکے کوارڈنیشن میں ایک رچ کے ساتھ 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 ہیں اس لئے آرگنے میں اپنا کام کرتے ہیں جیسا کہ یہ کہ انسان جب ایک ٹاف ریکسسائز کرتا ہے کانڈینس ہارڈ ایک سائز کرتا ہے تو اس کے تمنات ساتھ مسل بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کا ریسپریریشن ریڈ جو انکریز اور توس کے علاوہ ہارڈ بھی تیز ہوتی ہے ساتھ میں اس کی اکسیزن کی سپرائی بھی تیز جاتی ہے مثال میں ساتھ میں ساتھ جب فورڈ ہے اس کی جو ڈیجیشن یا سپرائی بھی کانٹینیوزلی یا تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک زیادہ پروسس ہے ایک پورے جاندار میں ایک موٹ میں ہو رہتا ہے یہ ایک اینکل ہے کوارڈینیشن آگنیزم ہم دیفرنٹ ٹھیکے سے ارگنیزم میں کوارڈینیشن ہوتی ہے انسانوں میں نروس کوارڈینیشن یہ دی انڈرگرین سسٹم یہتا ہے پلانٹس میں زیادہ ہارمون کے سروع آگے کوارڈینیشن ہوگی ہے انسان ہم سیکنڈیئر میں پڑے انکورہ جاتے ہیں ارگنیزم ایز اینکل ہے جو بھی جاندار ہے اپنی ایز 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 جتاگانا چاہ وہ بکٹیریا اور سنجائے پلانٹ ہو یا انسان ہو اپنی اقلاع کو پیچاند کرتا ہے اور انوارمنٹ کو اپنے لحاظ سے اپنے بہیوریوئر چھو کرتا ہے یعنی کہ ہر جاندار اپنی لحاظ سے اپنے بہیوریوئر کو شو کرتا ہے یہ جی ریفرنٹ کوارڈینیشن سسٹم میں یہ ہارمونز ان پلانٹس ہیں یہ اینڈرگرین انڈرگرین انہمز ہیں ان نروس کارڈنے کی انہم ہوگی پلانٹس ایک کسن کی جاندار یا سینٹ سپیچ کے جاندار آپ جب ایک ہی جگہ پر ایک ہی تائم میں رہے ہیں اس سے پوپلیشن ملتی ہے یہ توڑا سا کمپلیکش ہے اس میں جی ایک ہی جو خید میں چاول کی خید میں رہنے بات چوں کی اگزامپل ہے بیوکل پلانٹس پیونٹ کی تعداد ہے یا کسی ایک شہر میں سانوں کی پوپلیشن اس کی اگزامپل ہے پوپلیشن ایک ہیر لیول بیلوجیل اگزامپلیشن ہے ایک جیسے انٹریبویل اب سیم سپیشش تم میں اندار گیتا ہے پوپلیشن لیول اس میں تمام کی تمام جو اگزامپلیشن ہے ایک درو عطا پر اپنا ایک افعال سارا انجام دیتے ہیں تمام جو اگزامپلیشن اپنا ایک سپیشش کے اپنے ایک طرح کی اگزامپلیشن اوپلیشن اوپلیشن این میں کچھ ہی جو ایٹریبیوٹ آئیں جو پوپلیشن لیول ممتازوں میں gênh frequency ہے gênh flow ہے age distribution population density population pressure یہ تمام کا تمام طرح مال نال είگی انچہ بڑھیں گے میں یہ gênh frequency یعنی کی دفرنٹ قسم جو جین کے تمام population پا جاتی ہے gênh flow کے gênh one generation دوسری generation میں کس طرح ڈانسور ہوتی ہے age distribution کے ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کی پرنج پر مجھے پرپولیشن اور پرپولیشن پرشن پر پرپولیشن ے پرپولیشن کو پرپولیشن کے آگے کس قسم کا بحیق ہے تمام تمام پیرامیٹر کو امکہ کرتے ہیں ہم ایک جاندارو کی پرپولیشن کی وجہ سے ہم ان کو سٹری کریں گے اس کو پرپولیشن اکالٹیوں میں بھی prep.. پرپولیشن لیول کی ایمپل ہے پرپولیشن کے بعد کمیونٹی لیول ہے کمیونٹی جب ڈیسنٹ پاپولیشن ملکے کمیونٹی پناہ دیں پاپولیشن آف ڈیسنٹ پیشی پلانٹس بھی ہو سکتی ہیں انیمل ایک ہی قسم کے محول میں رہتی ہیں حیبیٹیٹ میں رہیں گی تو کمیونٹی پناہیں گی جیسا کہ جنگل کی کمیونٹی ہے وہاں پہ انسان بھی رہا سکتے ہیں چیتہ بھی ڈیسنٹ پیشن کے پلانٹس بھی ہیں ایسے ہی چہر ہوگی کمیونٹی ہیں کمیونٹی یہ دینامکل اکشن آف اگنیزم ہے کہ اس میں ڈیسرینٹ کی سام کے اگنیزم ہوگی ہے جیسا کھیٹا بھی ہو سکتی ہیں عہران بھی ہو سکتی ہیں وہاں پر ڈیسرٹ بھی ہو سکتی ہیں وہاں پر ڈیسرینٹ کی سام کے ڈینامیک اگنیزم ہوگی اس میں کسی ایک پاپولیشن بڑھ جاتے ہیں کسی کی کام ہو جاتی ہے اس میں بیارٹک اور ای بیارٹک خواستی کی وجہ سے کچھ کمیونٹی کمپلیکس ہیں کچھ اپس میں جوڑی ہوتی ہیں کچھ کمیونٹی سیمپل بھی ہیں اسیمپل کمیونٹی میں جب چینج ہوتی ہے تو وہ تمام کمیونٹی پر اثر اندازت دیا اور اس کا لمبے سید تک اس کا اثر ہوتا ہے یہ تمام کی تمام کی لیود باочь نیز ہے اپنی اپ artists اپ اٹام ہیں جس میں اٹام ہیں اپ راہی پ guitar – اٹام ہیں جس اس کے بعد اٹام کی اس これ دیل جہاں اٹم ہی شکاب مرک البریق super اب ملکل کم پ چینج ہے اندازت اندازه کی مہرویا ایfahr ۔ ہر ایم قابل یہ ملک 쏭 ۔ colored مگرال مک راہی سیمپulerام کچھ اپ Brid 마� Fac ign чивام اٹام ملکoop ملک ایٹام ملکothy نیز، ملک اپ باک کیا م légرم پسیوس ملکپ باکچٹ دیا پسین ہے آرگنالی ملک کے سال۔ اس کے ساتھ میں اس کے اٹھا ہیں سیسٹب ، مریٹی سیلرار آگنیزم۔ بھی اپنیوڑیس نے اپندیا سے بے Paulo سے اس کے نق쳤ر۔ اس لئے اس کے حقابرم اریدا کنے کو طرPLE ہوں۔ لائف اس کے اجازے اس میں اس کے باہد محفظ رہائے والا تو صرف در باؤ Greyوں۔ کہیں ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو نقصان پچھاتے ہیں دنماریاں پھلاتے ہیں ایک جاندارت کہیں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں کچھ میں دونوں کو فائدہ تھا کچھ میں کمپیٹر کن اٹھا ہے لاسٹیز تھی لیونگ ورلڈ سپیس یہ ماراج کا ورڈ ہے یہ گروہ کر رہا ہے صاحب میں اس میں دیئے ایوال بھی اور ریپروڈیوز بھی ہو رہا ہے جب سے یہ اس کا پلانڈ کی اس پلانڈ کی اوریجن ہے اس کے اطمال بھی جوہاں پارس ہیں جس میں ہر جگہ پر لیونگ سنگز موجود ہیں اور ان کو بھی بائیوم کے سلوش ٹھڑی کرتے ہیں بائیوم کیا یہ لارج ریجنل کمیونٹی جس میں جس میں ڈیرمنٹ بائی کلائم ایٹی یعنی کہ موسم کے لحاظ ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی بائیوم بولیں گے اس میں ہمارے پاس پلانٹ کی ہو سکتے ہیں پلانٹ بھی ڈیفرنٹ پلانٹ اور انیمل بھی ہوں گے بائیوم بھی ڈیفرنٹ کسن کی ہیں ٹھیک ہے ان کو پھر ان کے میجر پلانٹ یا میجر فیچر کی بنیاد ان کو نام بھی ہی جاتا ہے آگے ان کی میجر بیوم کا ہم سیکنڈیر کے ایک آلوجی کی تیپٹر میں سٹڈی کریں گے یہ جی بائیوم ہے ڈیفرنٹ یہ آج کا ہمارا لیسن ہتم ہو اگر آپ کسی کسن کو کوشن ہے تو آپ نے کمینڈ میں مجھے پیانا ہے ویڈیو کو آپ نے فیل بیک لازمی دینا ہے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن دیں پلک کریں ٹینکس فالواتین اللہ سوئی جی السلام علیکم جیزی سٹڈنٹس آپ نے ویڈیو کو واشکار لیا امیدہ آپ کا ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے تمام دوستوں کو پرپریشن میں ہیلپ ہو سکے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں یہ ویڈیو کمپیٹ کروں گا اور ساتھ میں آپ کے لئے ایکسائٹنگ ٹیسٹ فیچر لے کر آنگا کہ جب آپ کی پرپریشن ہو جائے تو آپ کو ٹیسٹ گر پیٹھے کیسے آپ نے اس کو پرپریٹ کرنا ہے تو سٹے ٹیونڈ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں ٹینکس فارواتین